گازہ میں اسرائیلی فوج ہر ایک منٹ ہر ایک سیکنڈ ہماس کے حملوں سے دہل رہی ہے جس طاقت کے ساتھ اسرائیلی سینہ گازہ میں ہماس کے صفائے کے لیے گسی تھی اب وہ طاقت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا منوبل بھی کیونکہ گازہ میں رفع شہر ہماس کا اکلوتہ کلا بنا ہوا ہے جسے بھیدنے کے لیے آئی ڈی ایف نے رفع پر بھی حملہ کر دیا تھا لیکن آئی ڈی ایف کو نہیں پتا تھا کہ رفع میں ہماس ہر ایک گلی ہر ایک قدم پر اس کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہے دراصل یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ رفع میں آئی ڈی ایف کے اوپر ہو رہے بھیشن حملے اس بات کے گواہ ہیں رفع میں اب جنگ کی دشا اور دشا دونوں بدل چکے ہیں اور اسی کڑی میں اب ہماس کی سین نشاکھا الکاسیم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف کے ائر کرافٹ پر ایک بڑا حملہ کیا ہے جس کا اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں آسمان میں ایک ہیلیکاپٹر اڑتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد ہماس کا ایک لڑا کا لانچر میں ایسے ایم سیون یعنی سرفیس ٹو ائر میسائل لوڈ کر کے اسے کندھے پر رکھ کے فائر کر دیتا ہے اور اس میسائل سے بچنے کے لیے آئی ڈی ایف کا ہیلیکاپٹر اینٹی میسائل فلیرز چھوڑتا ہے تاکہ وہ اس حملے سے بچ سکے آپ کو بتا دے کہ جس ایسے ایم سیون میسائل سے ہماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا ہے وہ سوویت کال میں ڈیزائن کی گئی کندھے سے لانچ کی جانے والی ساتھا سے ہوا میں وار کرنے والی ایسے ایم سیون میسائل ہے پہلی بار 1969 میں اسے وکسٹ کیا گیا تھا اور پہلی بار 1968 میں یودھ میں اسے تینات کیا گیا تھا ایسے ایم سیون کا ادیش کم اڑان والے ویمانوں جو لگ بھگ 23,000 میٹر سے کم اوچائی پر اڑ رہے ہوں ان کو نشٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد القuds بریگیڈ نے تو گازہ کے بھیتر اسرائیلی سینہ کی سیننے چوکیوں پر مسائلیں اور بم برسائے اور اس حملے کا بھی ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے القuds کے لڑاکے بوریوں میں راکٹ لانچروں کو فٹ کر رہے ہیں اور اسی دوران القuds کا ایک لڑاکہ لانچروں میں راکٹ فٹ کرنے لگتا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ لانچر لکڑیوں سے بنائے گئے ہیں جن میں سیکڑوں راکٹ فٹ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ راکٹ ایک آئیک فائر ہونے لگتے ہیں جو کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف آسمان کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جہاں سے یہ راکٹ داگے جا رہے ہیں وہ علاقہ امارتوں کے ملبوں کے بیچ ہے اور ان حملوں کے دوران جب اسرائیلی سینا آل سجائیہ میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی تو آل کاسم بریگیڈ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کر دیا آل کاسم بریگیڈ نے اس کا ایک ویڈیو فٹیج بھی ریلیس کیا ہے جس میں پہلے تو گازہ میں آئی دی ایف کے کئی سین نواہن نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو میں حماس کا ایک لڑاکہ فریم میں آتا ہے یہ لڑاکہ پیڑوں کے پیچھے چھپ کر لگاتار لانچر میں بڑے بڑے راکٹ بھر کر فائر کر رہا ہوتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ویڈیو میں آس پاس کے علاقے کو بھی دھنلا کیا گیا ہے تاکہ راکٹ لانچنگ والی جگہ کی پہچان نہ ہو پائے اس کے بعد حماس کا دوسرا لڑاکہ لانچر میں راکٹ بھر کے تابڑ توڑ طریقے سے فائر کرنے لگتا ہے اسی دوران ویڈیو میں آئی دی ایف کا ایک ریسکیو ہیلیکاپٹر بھی نظر آتا ہے جو گھائل ہوئے سینیکوں کو ائر لفٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے ویڈیو میں دور سے کئی سینیک دکھ رہے ہیں جو ایک گاڑی سے سینیکوں کو اتار کر ہیلیکاپٹر میں چڑھا رہے ہوتے ہیں موسیقا